ایک اور ماں ہمارے ساتھ میں سے صرف موجود ہیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے طبیہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے صحیح اچھی ہے؟ یا الحمدللہ کتنا سو گئے یہاں پر؟ ایک سال ایک سال سے؟ جی اور ایک سال پہلے کیا کہاں تھی؟ زندگی کیسی تھی؟ پہلے میں لیبیا تھی لیبیا میں تھی؟ ہاں پھر پاکستان کیسے ہیں؟ پاکستان آئی تھی چھوٹی اچھا لیکن یہاں اچھا رگ آئی ادھر آگئی پاکستان سے لیبیا کیسے گئی؟ بچے لے کے گئے یہاں سے لیبیا گئی لیبیا سے آئی ادھر آئی کتنے بچے؟ بچے کتنے؟ دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہی ہیں؟ جی بیٹی نہیں ہے؟ نہیں دو بیٹے کھاں ہیں؟ بیٹے باہر ہیں وہ بھی ایک لیبیا میں ایک ادھر ہے ترکیہ میں ترکیہ میں؟ جی آپ لیبیا والے بیٹے کے پاس تھی؟ میں ادھر ہوں ترکی بھی کہیں ہیں؟ ترکی میں اپنا دونوں جینئر ہیں اچھا ایک پٹرولیوم کا ایک ٹیلی کمیونکیشن کا اتنا پڑھا دیا بچوں کو؟ جی ہاں ما شاء اللہ بڑا پڑے ہوئے ہیں اتنا پڑھایا اتنی میند کیا بہت پڑھے ہوئے ہیں ما شاء اللہ انگلیش بول لو اردو بول لو پنجابی بول لو ان کے ساتھ اردو بول لو سب کو آتی ہیں تو ماں سے پیار کی زبان نہیں آتی ماں کا پیار نہیں آئے ہوئے تھے ملک گئے ہیں کب کب بڑا یہ تقریباً لاس منت داراصل بات یہ ہے کہ میری تھوڑی سی کھٹ بٹ ہو گئی کس سے؟ بابی سے اچھا میں جب آئی ہوں تو تین سال تین دن کے بعد میں بیمار ہو گئی انہوں نے مجھے داخل کرا دیا وہ روزے تھے وہ بھی روزے تھے داخل کرا دیا تو بابی جو ہے آئی نہیں ہے سہری کو آئی نہیں ہے تو مجھے ڈاکٹر نے منہ کی تو میں ہارٹ کیس ہوں منہ کیا ہوا تھا کہ آپ نے چل کے کہیں نہیں جانا تو وہ نہ آئی تو مجھے ایسے گھسا آگیا صبح کٹا ہی مائی ساتھ مجھے ہاتھ میں انڈا لے کے تو میں نے انڈے کو یوں کر دیا تو وہ کہتی ہے گھسا آگیا کیا ہی نہیں تو اس نے یہ بنا لیا کہ مجھے چانٹا مارا اس کے بعد میں نے خود ہی اپنا سائن کر دیا کہ میں نے نہیں رہنا نہ یہاں رہنا نہ کہیں رہنا مجھے اول ڈوز میں جانے میں جاؤں گی اول ڈوز تو یہاں اس گھر میں آپ کی کوئی دوست بھی ہے دوستی آگیا یہ ساری میری دوستیں ہیں سب دوست ہیں یہ ایک اچھی دوست تو ہوگی سب سے زیادہ دوست یہ ہے یہ بہت زیادہ دوست ہے ہم لڑ بھی پڑتی ہیں آپس میں لیکن دوسری آپ سے چھوٹی ہیں آپ کی بیٹی کی ہے آپ لڑائی اور جو ڈانٹ دیتی ہیں ہاں ڈانٹ بھی دیتی ہوں اور یہ جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ آج لڑے ہیں تو شام کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لڑے تھے اتنا پہ آ رہا ہے یہ آہ کوئی بھول جاتے ہیں کہ ہم لڑے تھے نہیں تو اللہ نے اللہ نے آپ کو بیٹی دے دی دی دو سال پہلے ایسے ہی ہے بھول جاتے ہیں آپ کو دو بیٹے دیئے اللہ نے آمین اب یہ بیٹی بھی دی دی ہے یہ بیٹی ہے نا آپ کی بیٹی بھی دی دی ہے بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے اب میں نے فیصلہ کالیا کہ اب میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں بیٹی کے پاس ہی رہوں گی بیٹی کے پاس ہی رہوں گی بیٹی ہیں تو بیٹی ہیں ہی ہوتی ہیں جتنا ماں بیٹی کا پیار ہوتے اتنا بیٹوں سے نہیں ہوتا کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں بیوی دے کے بیوی ہیں بیٹوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں ہاں کوئی بات بری روے ہو تو معاف کر دینا آپ جیتی رہیں آپ سلامت رہیں آپ جیتی رہیں آپ سلامت رہیں آپ ہستی رہیں ایسی مسکراتی رہیں اللہ خوش رکھے اللہ یہ میری یاد ہوتا ہے مجھے رونا نہیں آتا تصموبہ آنے نہیں آتے نہیں میں نہیں روتی خوش اللہ خوش رکھے سب کو آپ کو بھی اللہ خوش رکھے یہ کیا بیٹا یہ کیا بیٹے بھاگ جاتے ہیں بہویں لے کے بھاگ جاتی ہیں یہ کیا بیٹا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آئیں نسان صاحب ساجد محرست موجود ہے جو اس سارے بنت فاتمہ ہاؤس کو منیج کرتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب سے یہ ایکسائز جاری ہے اور کیسے یہ سفر شروع کیسے ہوا دنیا میں جنت کی ڈیل کر لیا آپ نے سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کا ہو گیا بس اللہ پاک نے اس کام پہ لگا دیا ہے اللہ کا شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بڑا مزہ اس کام میں کیسے شروع ہوا یہ سفر شروع کیسے ہوا بس یہ میری والدہ نے فرزانہ جن کا نام ہے تو بس ان کے نیبر میں رہتی تھی فاتمہ تو وہ اکیلی تھی ان کی ساری فیملی انڈیا میں تھی تو وہ کافی ایجٹ ہو گئی ہوتی تو بس ایک تین امی اکسر ان کو کھانا دے دیتی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ نکلی نہیں کوئی آٹھ دس دن نکلی نہیں ہے فلیٹ سے تو امی نے کہا کہ دوسرا فلیٹ فلو کو کٹھا کیا کہ یہ اتنے دن ہو گئے اندر سے نکل نہیں رہی تو ان کا پتہ کریں کیا ان کو مسئلہ ہے دروازہ تھوڑا تو وہ اندر گری پڑی زندہ تھی تو بس وہ ان کو اٹھایا تو وہ اسپٹل لے گئے تو وہ اسپٹل انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ان کا اپریٹ ہوگا تو بس اپریٹ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا یہ چار ماہ نہ اٹھ ہی نہیں سکتی تو بس کوئی فیملی میں تھا ہی نہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا کہاں گئے وہ سب انڈیا کے تھے امی نے ان کا جو ہے وہ کافی دیکھ بھال کی آپ کی اس سے امیج کیا تھی آپ کیا کر رہی تھی اس تائم پر میں تو اپنے سسرال میں رہتی تھی نا بچوں کے ساتھ میرا تب تک کوئی ایسی سوچ بھی نہیں تھی کراچی میں تھی یا لاہور میں تھی میں لاہور میں تھی امی کراچی میں تھی امی کراچی میں تھی تو بس وہ جو دیکھ کے نا دوسرے فلیٹس فرنڈز ان کی خبر لینے آتی تھی امی کے پاس نا امی نے ان کو اپنے پاس ہی رکھا کہ میں کیسے ان کی ادھر بار بار جاؤں گی ان کو دیکھوں گی کہ امی نے ان کو اپنے بیڈیڈ رومی میں جو ایک کمرہ امی کے پاس تھا ایک بھائی بھائی کے پاس تھا امی نے ان کو اپنے کمرے میں رکھا کہ وہ بلکل کوئی تھا ہی نہیں ان کا تو ان کو کہاں پرے لوار Claus چھوڑتی آپ سارا دن گزارتی ہیں تو پریشان بھی ہوتی ہیں ان سے لڑائی بھی جاتی ہے بس میری تو نہیں ہوتی ان کی میرے سے ہو جاتی ہے بچوں جائے صحیح ہے جب کبھی آپ ان سے نراض ہو جائیں یا عید کے موقع پہ تو یہ فرمائشیں بھی کرتے ہیں تو وہ فرمائشیں بھی پولی کرتی ہیں انہوں نے کیا فرمائشیں کرتی ہیں کوئی فرمائش نہیں ہوتی زندگی ہے کوئی خواہش ہوتی ہے نہیں بس یہ ہوتا ہے کہ عید پہ کپڑے وغیرہ ان کے آگے رکھتی ہوں تو میں زبردستی کہتی ہوں کہ دیکھیں اپنی مرضی سے کپڑے کون سے پہنے ہیں آپ کا دن رات یہی پہ گزرتا ہے جی جی میں ہم لوگ ان کے ساتھ میری پوری فیملی ان کے ساتھ ہوتی ہے ہم لوگ بلکل گھر جیسا ہی ہے کسی کی طبیعت خراب ہوئی یادی رات کو بھی ہم لوگ بھاگتے ہیں لیکن بلکل گھر جیسا ہی ہے کتنی خواتین آئیں اور پھر چلی گئیں کسی کے جانے کا کوئی دکھ بھی ہوا جو بہت یاد رہ گئی ہوں زیادہ تو جاتی ہی ہوں ڈیت سے لے کے نہیں کوئی جاتا لے کے نہیں جاتے کوئی فون کال بھی نہیں آتی پوچھتے بھی نہیں ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں جس نے گھر سے نکال دی ہے انہوں نے فون کر کے پوچھنا ہے گھر سے نکال نہیں بہت بڑا عمل ہے میرے پاس ایک ماں ہے وہ جب بھی مجھے دیکھتی آن سا میری بات کروا دو وہ دروازے کے آگے بیٹھی رہتی ہے میری بات کروا دو میں کہتی ہوں اچھا میں کروا ہوں گی گھر والے کرتے ہی نہیں ہیں میرا کسور کیا آپ کو پتہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں آپ ابھی میری ان کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی وہ کیمرے کے پیچھے ہیں یہ اگر کسی نے اس دنیا پر اللہ کے چنے ہوگئے اور حقیقتاً اللہ کے چنے میں لوگ دیکھنے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی ماں ہیں یہ بیٹھی ہیں اور جو کیمرے کے پیچھے ان کا بیٹا ہے شاید مجھ سے دو سال بڑا ہوگا boy you are doing very good تم لوگ جیتے رو سلامت رو کسی ہیں آپ جی اللہ کو شکر کیا نام ہے سائمہ کیا کرتی ہیں یہاں کیسی ہیں کیا سنو میں آپ کو اپنی کہانی بس دو ہزار تین میں میری شادی ہوئی تھی میں سعودی عرب چلی گئی تھی پھر اس میں سے پھر میرا بیٹا ہوا میرا جو میاں تھا وہ اچھا سلوک نہیں میرے سا بہت برا سلوک کرتا تھا تو پھر میرا اسی میں بیٹا ہوا جوان ہوا تو آج وہ ماشاءاللہ سولہ سال کا ہے تو مجھے اپنا بیچہ بہت زیادہ یاد آتا ہے تو یہاں پہ میری اماں چھوڑ کی گئی تھی مجھے تو بیٹا جوان ہو جائے تو ماں تو پھر جوان ہو جاتی ہے میں کمزور پڑ گئی ہوں شوہر نے چھوڑ دی آپ کو ہاں جی کب کار ڈائیوارس ہو گئی مجھے کب ہوئی دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں جب آپ کی ڈائیوارس ہوئی تو دوسری شادی کا نہیں سوچا کیوں نہیں پھر میں نے جوڑ وگرہ سٹار کر دی تھی میں دوبائی چل گئی تھی جوڑ کرنے کے لئے پھر دوبائی سے واپس پاکستان کا بھائیں میں دوبائی سے پاکستان دوہزار بیس میں آئی تھی بیس میں ہاں جی اور پھر تب سے یہاں پہ نہیں پھر گھر میں بھی میں دوتی انسان رہی بس پھر یہی ہے آپ کو پتہ ہے جب بھاوی آ جائیں تو کام بہت خراب ہو جاتا ہے بھائی تو پھر لائی لگ ہو جاتے ہیں پھر بہنوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے ہیں اس لئے پھر ایک دفعہ کیا ہوا انہوں نے مجھے مار کے گھر سے بھار نکال دی مار کے؟ ہاں جی جب میں انسان باجی کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے مار کے بھار نکال دی کس نے مارا تھا؟ بھائی نے بھائی نے مارا تھا؟ جی تیرہ سال ساودیہ میں گزارے تو کچھ عرصہ دبائی میں بھی رہی زندگی کی کوئی خواہش ہے جو پوری چاہتی ہیں کہ پوری ہو جائے میں اپنے بیٹے کا سٹینڈ لینا چاہتی ہوں کیونکہ میرا جو بھائی ہے وہ جو میرے دونوں بہن بھائی فیل لینڈ میں ہوتے ہیں میں تو ان سے ہی کہوں گی کہ وہ میری لئے کچھ کریں تاکہ میں آگے اپنے بیٹے کے لئے سٹینڈ لوں میرا بڑی کوشش ہے میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں کماؤں اور پنے بچے کا ساتھ ہوں بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں